یار آج ہم لوگ یہاں پہ کرنے لگے ریم چیلنج وہ بھی تین کنٹریز کے ساتھ کیونکہ یار جب سے پریزنٹ بناونا یار میں تب سے یار یہ چیلنجز تو میرے ساتھ ہوتے ہی رہتے ہیں تو یار آج کے جو تین کنٹریز ہیں ان کے اندر ہے ایک انگلینڈ اور ایک ہے جرمنی اور ایک ہے فرانس تو یار پہلے بھی ہم لوگوں نے ان کے ساتھ چیلنج کیے تھے اور ہم لوگ تو یہاں پہ آگے تھے فرسٹ جس کی وجہ سے ہم لوگ ہوگے تھے اپی قسم کے پریزنٹ وہ بھی پوری دنیا کے چلو تو یار آج پھر سے یہ والا چیلنج کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم لوگ یہ والا چیلنج کر سکتے ہیں کہ نہیں لیکن یار اس دفعہ تو ساری کی ساری سوپر کارز لگ رہی ہیں میرے کو یہاں پہ ہم لوگ اپنا ہیلیکاپٹر اتارتے ہیں نا اس کے بعد چل کے دیکھتے ہیں کہ کون سی کارز ہماری ہیں اس میں سے اور جنرل نے کون سی کارز ہمارے لیے رکھی ہیں یہاں پہ اور یار چیلنج ہونے والا ہے بہت ہی زیادہ کوئی آسم کیونکہ یار آج کے چیلنج کہتے ہیں تو بہت زیادہ ٹرکس ہیں ان سارے کے سارے ٹرکس کو ہوپ سوکے کروس کرنا ہوگا یہ تو اب چل کے پوچھتے ہیں کہ اس میں اینڈ میں پرائز کیا رکھا ہوئے کیونکہ یار جو بھی پریزنٹ یہ والا چیلنج جیتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی پرائز ملتا ہی ملتا ہے اور وہ جو پریز ہوتا ہے وہ باقی کے جو تین کنٹریز ہوتے ہیں وہ لوگ مل کے دیتے ہیں چلو یار جنرل سے پوچھتے ہیں کہ آج کا پریز کیا ہونے والا ہے آج جنرل کیسے ہو تم ارے سر میں تو بالکل چھیک ہوں آپ بتاؤ آپ کیسے ہو ارے یار ایک دم بڑھیا اچھا کون کون سے کنٹریز ہیں آج ارے سر آپ کو بتایا تو تھا میں نے کال کے اوپر ایک جرمنی ہے ایک فرانس ہے اور ایک انگلینڈ ہے اچھا ٹھیک ہے اور آج کا پریز کیا ہونے والا ہے ارے سر آج کا جو پریز ہے وہ ہوگا پورے کے پورے بیس ہزار کروڑ ابھی کیا بات کر رہا ہے بیس ہزار کروڑ ارے جی سر جو بھی یہ چیلنج جیتے گا اس کو باقی کے تین کنٹریز بیس ہزار کروڑ دیں گے مل کے اوکے 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 تو تم لوگ ریڈیو کیا ارے ہاں ہم لوگ تو بالکل ریڈی ہیں اور آج کا چیلنج اگر تو ہم لوگوں نے صحیح طریقے سے کر لیا تو ہم تو ہو جائیں گے سب سے اوپی قسم کے پریزنٹ وہ بھی پوری دنیا کے ارے ہاں ہاں میرے کو پتا ہے یہاں پہ سارا میڈیا ویسے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون یہ والا چیلنج جیتے گا اور کون نہیں جیتے گا لیکن یار میرے کو یہاں پہ میڈیا والے لوگ نظر نہیں آ رہے ابھی کیا چکر ہے جنرل یہاں پہ میڈیا کے لوگ کیوں نہیں آئے وے ارے مسٹر پریزنٹ میڈیا کے لوگ تھوڑی دیر میں آنے والے ہوں گے آپ تب تک یہ والا چیلنج شروع کریں اچھا یہ والا چیلنج شروع کروں چلو تو یار گھر چیلنج کو شروع کرتے ہیں ہاں تم میں سے کون سب سے پہلے جائے گا ارے میں جاؤں گا اچھا مسٹر یوکے تم پہلے جاؤگے ارے ہاں میں پہلے جاؤں گا اچھا رولز کیا ہے کچھ تو بتاؤ نا کون سی لائن تمہاری اور کون سی لائن یہاں پہ میری ہے ارے یار میری ولی ہے سیکنڈ لائن ارے کون سی یہ ولی ارے ہاں یہ ولی میری لائن ہے اچھا ہاں ٹھیک ہے مجھے پیچھے یوکے فلیک کے اندر کار ویسے بھی نظر آ رہی ہے اوہ جنرل ہماری کون سی لائن ہے ارے سر ہماری فسٹ ولی لائن ہے فسٹ ولی لائن ہے تو مطلب یہ ولی ہماری ہو گئی ارے جی سر یہ ولی لائن ہماری ہے اب یہ کیا کر دیا ان نوبڑوں نے میرے کو یہ نوبڑیزی ایسیووی دے دی یار یہ کیا بات ہوئی باقیوں کی یار ایسیوویز دیکھو کتنی آسم ہے یار اب یار یہ بری دیکھو یار یہ لگتا ہے کہ کوئی پریزنٹ اپنی آرمیز اٹھا کے لے آیا ہے اور یہ کس کی لائن ہے جنرل ارے مسٹر پریزنٹ یہ ہے فرانس کی لائن اچھا یار فرانس کی کارز تو کچھ زیادہ ہی اپنی ہے ارے سر آپ ٹینشن نہ لیں آپ کی کارز اس سے بھی زیادہ اپنی ہیں اب یار یہ تو چیلنج کریں گے تو پتہ لگے گا نا اور یہ پھر ہوگی جرمنی کی ارے جی سر یہ جرمنی کی ہے چلو تو ٹھیک ہے پہلے مسٹر یوکے نے سٹارٹ کر رہا تھا مسٹر یوکے کو پہلے موقع دیتے ہیں جاؤ مسٹر یوکے پھر پہلے تم سٹارٹ کر لو اوکے اوکے فریکلین ہم لوگ یہ والا چیلنج بہت آسانی سے کر لیں گے اوے ہم لوگ کا مطلب کتے بندے جا رہے ہو یہ والا چیلنج کرنے میرا مطلب ہے کہ صرف میں اکیلا جا رہا ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤں چلو یار ہم لوگ شروع کرتے ہیں اپنی سب سے لاسٹ والی کار سے کیوں کہ اس کے اوپر بنا ہوئے ہمارے کنٹری کا فلیگ میں ہمارے کنٹری کی یہ سب سے اوپی کار ہے ہم لوگ یہ والا چیلنج کمپلیٹ کر کے بن جائیں گے پوری دنیا کے سب سے اوپی قسم کے پریزنٹ بھی زیادہ ہو جائیں گی اور ہم لوگ بھی سب سے زیادہ اوپی ہو جائیں گے دیکھا کیا مس جنگ کی اس کار نے لیکن یار یہ کیا ہم لوگ تو یہ والا چیلنج کمپلیٹ ہی کر نہیں سکے ابے یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ ہماری کار تو نکلی نوبڑی چلو لیکن کوئے بات نہیں ابھی بھی دو کارز ہماری پڑی میں ہیں ارے کار کا تو کبارہ بھی ہو گیا یہاں پہ اس کا تو بمپر بھی ٹوٹ گیا اور لائٹس بھی ٹوٹ گئیں چلو کوئے بات نہیں ابھی دو کارز ہماری پڑی میں ہیں یہاں پہ گائز یار اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آریا تو چاہ کے چینل کو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو بیل آئیکن کو دبارا بلکل آپ بھولنا یہ کھڑے میں ہمارے پلینز جن کے اوپر ہم آئے تھے لاؤس ان ٹاوس کے اندر چلو یار اب ڈیکسٹ والی کار کے اندر بیٹھتے ہیں اپنی ہوپسو یار یہ ایولی کار ہماری چیلنج کر لے گی یہ ہمارے کنٹری نے بیس سال پہلے کار کو لانچ کیا تھا اور یہ اس ٹائم کی سب سے اوپی اور سپر کار ہوتی تھی دیکھا یار گائز کتی زیادہ سپیڈ ہے اس کار کی اور ہمارے کنٹری کے پینٹرز نے اس کو کتاب پیارا کلر دیا ہوئے تاکہ یہ ایولی کار بہت زیادہ خوبصورت لگے چلو تو چلے اس کار کے اوپر کرتے ہیں اس جمپ کو اور یار اتنے سارے ٹرکس جو ہے یہ سارے کے سارے فرینکلن سر نے یہاں پہ لگوائے ہیں ہمارے لیے چیلنج کمپلیٹ کرنے کے لیے ارے یار یہ تو آدھے سے زیادہ چیلنج کر چکی تھی لیکن یہ کیا یار ہماری کار تو ٹکرا گی اور ہماری کار کا تو بونٹ ایسے کھل گیا جیسے کہ ہماری کار تباہ ہو گئی ہو اب یہ کیا اب میں لے کے کیسے جاؤں گا اس کو ٹھہرو یار دیکھتاو بند ہو سکتا ہے کے نہیں خود با خود بند ہو گیا تینگ گوڑ یار میں تو سمجھا تھا کہ ہماری کار تباہ ہو جائے گی لیکن نہیں ہوئی ارے گائز یہ دیکھو یار اس کا تو ایک دروازہ بھی ٹوٹیا چلو کوئے بات نہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے کیونکہ یہ جو یہاں پہ ٹرکس کھڑیں یہ بہت ہی کچھ زیادہ اوپی لگ رہے ہیں میرے کو اب ہمارے پاس صرف ایک کار رہ گی ہے اس کار کے اوپر ہم لوگ شاید یہ والا چیلنج کمپلیٹ کر ہی لیں اگر تو ہم لوگوں نے یہ والا چیلنج کمپلیٹ کر لیا اس کار کے اوپر تو ہمارا ایک پوائنٹ ہو جائے گا اور جس بندے کے سب سے زیادہ پوائنٹ ہوں گے وہ بندہ یہ والا چیلنج جیت جائے گا ایسے ہی چلتی رہ گی یہ جنگ اور جو بھی پریزنڈ یہ والی جنگ جیت گیا تو وہ بن جائے گا سب سے اوپی قسم کا پریزنڈ وہ بھی پوری دنیا کا گائز یار یہ دیکھو یہ ہماری کنٹری کی سب سے زیادہ لیٹس کار ہے اور یہ صرف لیٹس نہیں ہے یہ سوپر کار بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ یہ والا چیلنج اسانی سے جیت جائیں گے اگر تو یہ والا چیلنج ہم لوگ نے اسانی سے جیت دیا تو پھر یار ہمارے پاس ایک پوائنٹ تو آ ہی جائے گا لیکن میرے کو کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ والا چیلنج ہم لوگ اس کار سے بھی نہیں جیت سکے ارے یہ کیا ہو گیا یار یہ تو ہوگی گڑ بڑ ہم لوگ تو یہاں پہ چیلنج جیت ہی نہیں سکے اب پتہ نہیں فرینکلن ہمیں باتیں سنائے گا لیکن کوئی بات نہیں یار کھیل کے اندر ہار جیت تو ہوتی ہی رہتی ہے اس سے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اب یہ ہو گا کہ جب بھی نیکس چیلنج آئے گا تو میں اپنے کنٹری کے انجینئرز کو بول کہ اپنی کارز کو اور بھی زیادہ اچھا کروں گا چلو تو اب باقی کنٹریز کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی کارز دکھائیں کہ ان کی کارز زیادہ اوپی ہے کے نہیں ارے فرینکلن سر میرے سے تو نہیں ہوا ارے یار کوئی بات نہیں یہ تو چلتا رہتا ہے ارے جی سر جی لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ میرے کنٹریز کے انجینئرز نے آہستہ آہستہ یہ مشکلی ہوتا جائے گا ارے ہاں میرے کو پتہ ہے اب کون جائے گا یہاں پہ چیلنج کرنے کے لیے ارے میں جاؤں گا میں ارے جاؤ یار فرانس اب تمہاری باری آگئی ہے دیکھتے ہیں کہ تم سب سے اوپی قسم کے پریزنڈ ہو پوری دنیا کے یا نہیں ارے ایسے کیسے نہیں میں ہی سب سے اوپی قسم کا پریزنڈ بنوں گا کیونکہ پہلے تو میں ہار گیا تھا یہاں پہ اور اب میں بالکل بھی ہاروں گا نہیں ریسنٹلی بنوائی ہے اور اس کے اندر تو ٹربو بھی لگاو ہے ہم اپنی کار کا ٹربو ضرور آن کریں گے تاکہ ہماری کار اوپی جم کرے اور ہم لوگ یہ والا چیلنج کمپلیٹ کر کے اپنا ایک پوائنٹ تو کرے نا اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہماری باقی کار کر سکتی ہیں کہ نہیں اور یار گائز دیکھ سکتے ہو ہم لوگ کتی زیادہ اوپر چلے گئے ہیں اور ہم لوگ یہ والا چیلنج آسانی سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں ارے یار مست مست چیلنج کر لیا ہم لوگ نے کمپلیٹ کیا بات ہے یار میرے کنٹری کے انجینئرز کی چلو کوئے بات نہیں کار کے تھوڑی سی چیزیں ٹوٹ گئیں ہیں نہیں لگوا لیں گے لیکن کار تو اوپی نکلی نا اتنی بڑی جم کرنے کے بعد بھی اس کو زیادہ جوٹے نہیں لگیں ارے یار گائز اگر ویڈیو پسند آریا تو چینل کو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولنا چلو یار ہماری کچھ لائٹس بھی ٹوٹ گئی بمپر بھی ٹوٹ گیا اور ایک فینڈر بھی ٹوٹ گیا کوئے بات نہیں کوئے بات نہیں ایک پوائنٹ تو ہمارا ہوئی گیا یہاں پہ اس کار کو ہم کھڑا کر دیں گے یہاں پہ چلو اب اگلی کار پکڑتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ چیلنج کر کے کتنے پوائنٹس کر سکتے ہیں ہماری باقی کی دونوں کی دونوں کار سوپرز کار دیں اور میرا خیال ہے کہ ہم لوگ اس پہ چیلنج کر لیں گے ویسے بھی میرا ایک پوائنٹ تو ہوئی گیا مجھے نہیں لگتا کہ فرینکلن ایک بھی پوائنٹ کر سکے گا اس کی ساری کی ساری کار نوبڑی لگ رہی ہے میرے کو چلو یار اب اس کار کے اوپر چیلنج کر کے دیکھتے ہیں کہ کر سکتی ہے کہ نہیں میرا خیال ہے کر لے گی یہ ولی کار بھی اگر تو اس کار نے کر لیا تو یار ہماری ہو جائے گی لاؤس سنٹوس کے اندر بہت زیادہ دھوم اور یار ہم لوگ پھر دھوم مچا کے آگے چلے جائیں گے لیکن یہ کیا یار یہ کار نے جم تو بہت انچی کر لی لیکن یہ زیادہ آگے نہیں جا پائی ایسے کیسے کر دیا یار ہمارے انجینئرز نے یہ تو گڑھ بڑھ کر دی بہت زیادہ ارے یار میری کار کی تو چھت بری ہے میں کی باہر نہ نکل جاؤں لیکن نہیں یار اب یہ کیا بونٹ اتر گیا میری کار کا ایسے کیسے کر دیا یار اور میری کار کے اندر سے تو دھواں بھی نکلنا شروع ہو گیا ہے اس سے پہلے کہ یہ خراب ہو جائے مجھے فٹا فٹ سے جانا پڑے گا سٹارٹنگ پوائنٹ کے اوپر تاکہ میں اگلی کار کے اوپر چیلنج کر سکوں یہ نہ وہ میرے کو یہاں سے پیدل جانا پڑ جائے ارے یار کار بس پہنچا دے مجھے میری لوکیشن کے اوپر چلو ایک پوائنٹ تو ہوئی گیا انگلینڈ کا تو وہ بھی پوائنٹ نہیں ہوا اس کا مطلب ہے انگلینڈ زیرو ہے اور فرانس کا صرف ایک ہی ہوئے ابھی پوائنٹ اور ابھی ہے جو ہماری اگلی کار ہے وہ بھی سوپر کار ہے چلو کر کے دیکھتے کہ ہم لوگ وہ والا چیلنج کا پلیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں لیکن اس کار سے دھواں کس لی نکل رہے دھواں تو نہیں نکلنا چاہیے تھا اپنے انجینئرز کو جا کے بول دوں گا کہ یار اس کار کے اوپر تھوڑا سا اور ٹائم لگائیں چلو یار اب اگلی کار کے اوپر ٹرائی کرتے ہیں یہ والی کار بھی ہماری سب سے آسم کار ہے فرانس کے اندر اور یہ ابھی ہم لوگ رہے نئی نئی بنائی ہے یہ گڑ ہو گیا یار یہ کار بہت زیادہ مست ہے ٹھہرو یار اب یہاں سے آرام سے جم کریں گے تاکہ ہماری کار یہ والا چیلنج صحیح طریقے سے کر لے ارے مست اب یہ ریم پہ اچھے طریقے سے چل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو یہ والی جم کمپلیٹ کرنی چاہیے دیکھتے کہ یہ والی کار جم کر سکے گی یا نہیں ارے یار جم تو بہت زیادہ اوپی کی لیکن یہ کیا یار یہ بھی آدھے رستے میں رہ گئی یہ تو ہوگی گڑ بڑ ابے یار یہ کیا کر دیا ہمارے انجینئرز نے ہماری صرف آرمی کی کار نے سب سے زیادہ اوپی کام کیا اور سب سے زیادہ اوپی جم کی ہے چلو تو کوئی بات نہیں ہماری کارز تو ہو گئی ہیں یہاں پہ کمپلیٹ اور ہمیرا پوائنٹ ہے صرف ایک پتہ نہیں یار میں جیلنج جیت سکوں گا یا نہیں چلو یار چلے ارے یار دیکھو ساری کی ساری کارز کا ستیہ ناس ہوا ہے یہاں پہ کیونکہ یہ جم بہت زیادہ اونچی ہے اس لیے جب یہ نیچے گرتی ہے تو کارز ڈیمیج ہو جاتی ہیں ارے فرینکلین سر میرا تو ایک پوائنٹ ہو گیا ارے ہاں میرے کو پتہ ہے تیرا ایک پوائنٹ ہو گیا تمہارا کیا خیال ہے تمہیں اس سے ایک پوائنٹ سے جیت جاؤ گے ارے سر اب آپ لوگ ہی میرے کو جتا سکتے ہو ابے ہم کیسے جتائیں گے ہم تو اپنی پوری کوشش کریں گے کہ تمہیں ہرا دیں اچھا سر اچھا آپ ہرا دو کوئی بات نہیں کیونکہ آپ تو ویسے بھی اس ٹائم اوپی قسم کے پریزنٹ ہو وہ بھی پوری دنیا کے ہاں یار وہ تو میرے کو پتہ ہے چلو جرمنی اب تمہاری باری آگئی ہاں ہاں میرے کو پتہ ہے میری باری آگئی ہے اور میں جا رہا ہوں اپنی باری کرنے ہماری کار تو پوری دنیا کے اندر مشہور ہے جم کرنے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ تو یہ والا چیلنج آسانی سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے لے کے جائیں گے ہم اپنی بی ایم ڈبلی ایس ایو وی کو اور ہوپسو کہ یہ والا چیلنج آرام سے کر لے گی ہماری یہ کار کیونکہ اس کے اندر ہم لوگوں نے بہت زیادہ ٹیکنالوجی یوز کیوئی ہے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے انجینئرز نے اس کے اندر کتی زیادہ محنت کی ہے جو کہ اس کار کو بنانے کے لیے پورا ایک سال لگا دیا انہوں نے اور انہوں نے بولا تھا یہ والی کار آرام سے چیلنج کر لے گی اب دیکھتے ہیں کہ یہ والی کار چیلنج کر سکتی ہے کہ نہیں لے کے نہیں اس کار رہے تو شروع میں ہی الٹی پلٹی ہوگی اب دیکھتے ہیں کیا کرے گی یار یہ لیکن یار یہ تو شروع میں ہی رہے گی سب سے نوبڑی کار نکلی یار یہ تو واقعی کنٹریز کی کار سے بھی زیادہ نوبڑی یہ کیا بات ہوئی یار جا کے مجھے لگتا کہ اپنے انجینئرز کو دیکھنا پڑے گا دوبارہ سے کہ انہوں نے ایسی غلطی کی اس لیے لیکن ابھی بھی ہمارے پاس دو چانسز ہیں اور ہوپ سو کہ ہم ان دو چانس کے اندر آرام سے یہ والا چیلنج کر لیں گے میرے پاس دو پوائنٹ تو آئے ہی جائیں گے ابھی لیکن یار یہ فرینکلن کی ٹیم نے کیا کیا اس کو یہ نوبڑی کار کس لیے دی اس سے تو وہ ایک پوائنٹ تو ویسی پیچھے ہو جائے گا چلو بعد میں دیکھتے ہیں اس کو ابھی ہم ایسا کرتے ہیں یہ والی کار لے کے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ والی کار یہ والا چیلنج کر سکے گی اور میرے کو پوائنٹ دے سکے گی یا نہیں مجھے لگتا کہ یہ والی کار یہاں پہ میرے کو ایک پوائنٹ دے جائے گی کیونکہ یہ ہمارے جرمانی کی سب سے اوپی کار ہے اور یہ صرف اوپی کار نہیں بلکہ سوپر کار بھی ہے سو یار جمپ کر کے ہی پتا لگے گا کہ یہ جمپ کمپلیٹ کر سکے گی یا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ والی کار جمپ کر جائے گی اب دیکھیں گے کہ یہ پانی کے اندر نہ چلی جائے کیونکہ پانی کے اندر تو اگر یہ چلی گی تو ہو جاری یا گڑ بڑ میرے کو پیراشوٹ لے کے اتر رہا پڑے گا لیکن تھانک گاڈ یار ہم پانی کے اندر نہیں جائیں گے مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ یہی پہ اوپر لینڈ کر دیں گے ارے یار بچ گئے ہم لوگ بچ گئے چلو اب چلے سیدھا اپنے لوکیشن کی طرف ایک پوائنٹ ہو گیا میرا ایک پوائنٹ ہو گیا فرانس کا اور انگلینڈ جا رہا ہے زیرو پہ اب میں اور فرانس ہو گئے ہیں برابر مطلب کہ جرمنی اور فرانس ہو گئے ہیں برابر گائز یار اگر ویڈیو پسند آریا تو چینل کو جا کے سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو جا کے لائک کرو بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولنا ٹھہرو یار ٹربو دباتے ہیں لیکن نہیں یار ٹربو دبایا تو یہ والی کار رکے گی نہیں ٹربو دبانے کی وجہ سے ہی تو ہم لوگوں نے یہ والی چیلنج کمپلیٹ کر لیا اب ہم لوگوں کا اگلا مشن ہے دوسرا پوائنٹ لینا وہ بھی اپنی لاسٹ کار سے اگر تو ہم نے آرام سے دوسرا پوائنٹ لے لیا اس کار سے تو ہم لوگ جیت جائیں گے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ فرینکلن سر یہ ان کارز کے اوپر صرف ایک ہی پوائنٹ لے سکیں گے چلو یار چلے اب ہم اس کار کے اوپر اپنا چیلنج کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہوپ سوکے میں اس کار کے اوپر بھی چیلنج کمپلیٹ کر لوں گا کیونکہ اس کے اندر بھی ہماری ٹیم نے لگا دیا تھا ٹربو اور اگر تو یہ ٹربو کام کر گیا وہ بھی صحیح کر گے تو ہم لوگ یہ والا چیلنج ایزیلی کمپلیٹ کر لیں گے اور دیکھو یار گائز اوپی جم کر دی اس کار نے بھی اس کا مطلب ہے ہمارے دو پوائنٹ سو پکے ہوئی گئے ہیں اور ہماری اس کار نے بھی ادھری لینڈنگ کی جہاں پہ ہماری پہلے والی کار نے کی تھی ارے باہر نہیں جانا تینگ گوڑ یار باہر نہیں چلے گے کیونکہ اگر تو باہر چلے جاتے تو ہم لوگ سی میں چلے جاتے اور سی میں چلے جاتے تو میرے کو تو سویمنگ بھی نہیں آتی ایمی میں نوبڑوں کی طرح ڈوب کے مر جاتا یہاں پہ اب باری ہے فرانکلن کی میرے ہو گئے ہیں دو پوائنٹس اور فرانس کا ہو گیا ہے ایک پوائنٹ یوکے کا اس ٹائم جا رہا ہے زیرو پوائنٹ اب دیکھتے ہیں کہ فرانکلن سر تین پوائنٹس کر سکتے ہیں کہ نہیں کیونکہ اگر تو انہوں نے تین پوائنٹس کر لیا تو وہ ہو جائیں گے سب سے اوپی قسم کے پریزنٹ وہ بھی پورے لاس اینڈ ٹاؤس کے چلو اب چل کے مسٹر فرانکلن کو بولتے ہیں کہ وہ اپنا چیلنج شروع کرے کیونکہ ہم لوگوں نے تو اپنی ساری کی ساری کارز کو ٹرائی کر لیا یہاں پہ ارے مسٹر فرانکلن میں نے تو اپنا سارا چیلنج کر لیا اب آپ کی باری ہے ارے ہاں مجھے پتا یار تمہاری باری ہے اور تم نے تو یار بہت اچھا کیا تمہارے دو پوائنٹس بھی ہو گئے ارے جی سر دو پوائنٹس ہو گئے ہیں میرے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے دو پوائنٹس بھی ہوئیں گے ارے وہ کیوں ارے سر آپ کی یہ کار تو بہت زیادہ نوبڑی ہے اور ایک سپر کار لگ رہی ہے اور تیسری جو کار ہے وہ تو میرے کو بس درمیانی سی لگ رہی ہے چلو کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ کونسی بڑی بات ہوگی ارے جنرل میری بات سنو گئے گا تم ارے سر جی بولے کیا ہو گیا ہے ارے یار مجھے یہ بتاؤ کہ میری کار اوپی تو ہیں نا ارے سر اکدام اوپیاں آپ ٹینچنی نہ لیں ہم لوگوں نے اس کے اندر بہت زیادہ انجینئرنگ کر دی ہے بھئی کیا مطلب انجینئرنگ کر دی ہے یار ایک کام کرتا ہوں نا میں سب سے نوبڑی کار سے سٹارٹ کرتا ہوں کیونکہ اگر تو میں نے نوبڑی کار سے سٹارٹ کیا نا تو یار مجھے پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے انجینئرز نے کار کے اوپر کتنی زیادہ محنت کی ہے لیکن یار یہ سب سے پرارا موڈل ہے لاؤس انٹاوس کا جو انہوں نے میرے لئے بھیج دیا یہ کیا بات ہو یار عجیب سی نوبڑوں والی حرکت کی ہے ہمارے انجینئرز نے چلو یار ٹرائی کر کے دیکھتے کہ ہماری یہ والی کار چیرنج کمپلیٹ کر سکے گی یا نہیں کیونکہ یار یہ جتے بھی زیادہ ٹرکس کھڑے ہیں نا اگر تو ہماری کار ان میں فس گی تو یار گڑ بڑ ہو جاری ہے کیونکہ میرے کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے ان ٹرکس سے ارے یار کار نے جمپ تو کچھ زیادہ ہی اوپی کر دی یار دیکھو یار اس نے تو چیرنجیں کمپلیٹ کر دیا میں تو اس کو سب سے نوبڑی کار سمجھ رہا تھا بھے یہ کیا ابہ نہیں نہیں پانی کے اندر نہیں جانا پانی کے اندر نہیں جانا آرے تھانک گوڑ یار پانی کے اندر نہیں گئے اور ہم لوگ یہاں پہ بچ گئے ہیں ابے لیکن نہیں یار پانی کے اندر پھر بھی نہیں جانا گاڑی کے یار دروازے بھی ٹوٹ گئے یہاں پہ اور ٹائرز تو خیر چلو بچ گئے ہیں چلو یار اسی طرح گاڑی کو لے کے جاتے ہیں یہ دیکھو یار گاڑی کے جو ٹائرز ہیں نا وہ اس ریت کے اندر فس رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میرے کو فور بائی فور آن کر لینا چاہیے ارے کر لیا فور بائی فور آن لیکن چلو یار اب یہاں گراس کے اوپر تو آئی گئے ہم لوگ آڑی کا ہم لوگوں نے کبارہ تو کر دیا یہاں پہ آلموس ساری کی ساری تباہ کر دی دیکھو پیچھے سے بھی کافی زیادہ ڈیمیج ہوگی ہے لیکن چلو کوئی بات تھی اتنا تو چلتا ہی ہے یار خیر یار ایک پوائنٹ تو ہمارا ہو گیا اس نوبڑی کار کے اوپر باقی کارز کے اوپر ہمارے انجینئرز نے کیا کیا ہونا یہ اب میرے کو نہیں پتا میرا خیال ہے یار وہ میرے کو سی کے اندر نہ لے جائیں ارے یار گائز ویڈیو اگر پسند آ رہی ہے تو یار جا کے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولا دیکھ لو یار اب ان کو جا کے بتاتا ہوں کہ میری نوبڑی کار نے کتنا اوپی کام کیا یہاں پہ یہ لوگ بھی کہیں گے اس کی نوبڑی کار نے کیا کیا بے یار ایک میں ٹھہرو یہ پیچھے کار سے دھواں گسلی نکل رہا ہے اب یہ تو فرانس کی کار تھی نا ارے یار میرا خیال ہے کوئی ڈیمیج وغیرہ ہوگی ہوگی چلو کوئی بات نہیں وہ خود ٹھیک کروالے گا اپنی کنٹری لے جا کے اس کو ارے دیکھا کیا تم لوگ نے میری سب سے نوبڑی کار نے کتنی آسم جم کی ارے سر میرے کو تو یقین ہی نہیں آرہ آہ یار یقین تم میرے کو بھی نہیں آرہ لیکن کر لی نا ہم لوگوں نے چلو اب یار نوبڑی سے جو ایک سٹیپ اوپر کار ہے نا اس کو لے کے جاتے ہیں کلر تو یار بڑے آسم ڈالے ہوئے انہوں نے لیکن یار اگر تو میں نے اس کار کے اوپر بھی چیلنج کر لیا نا تو سوپر کار تو میرے کو پتہ چیلنج کمپلیٹ کروائی دے گی اور یار اگر تو اس کار کے اوپر میں نے چیلنج کر لیا تو یار میرے ہو جانے یہاں پہ دو پوائنٹس اور دو پوائنٹس کمپلیٹ ہونے کے بعد یار ہم لوگ ہو جائیں گے برابر وہ بھی جرمنی کے ساتھ کیونکہ یار جرمنی کی جو کارز ہیں نا بہت زیادہ اوپی ہوتی ہے پوری دنیا میں ویسے بھی ان کا نام بہت ہے لیکن یار یہ والا چیلنج پچھلے دو سال سے میں ہی جیتا آ رہا ہوں اب دیکھتے ہیں کہ یہ والی کار چیلنج کر سکے گی یعنی ابھی یہ تو اوپر ہی جائی جا رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یار یہ والی کار بھی چیلنج کمپلیٹ کر جائے گی دیکھتے ہیں یار دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ابھے کرگی ابھے کرگی سارے کے سارے ٹرکس کراس کر لیے اس نے اور یار دیکھو یار یہ بھی پانی کے اندر جانے والی ہے لیکن نہیں یار تھانک گاڑ بچ گئے بچ گئے یار اور یار اس کار کا تو زیادہ کبارہ بھی نہیں ہوا صرف شیشہ ایک ٹوڑ گیا ہے چلو خیر ہے کوئی بات نہیں اتنا سا تو چلتا ہی ہے یہاں پہ اب یار دیکھو میں نے اس فینس کو توڑا ہے تو یار میرا بونٹ ڈیمیج ہو گیا لیکن چلو کوئی بات نہیں اس کو شوروں پہ بیج کے ہم لوگ دوبارہ سے اپگریٹ کروالیں گے اتنی زیادہ مسئلے کی بات کوئی نہیں ہے چلو تو چلے واپس جا کے اپنی لاس کار کو ٹرائی کرتے کیونکہ میں اور جرمنی تو ہو گئے اس ٹرائم برابر اور اپی قسم کا پریزنٹ بننے کے لیے میرے کو یہ آخری کار بھی جو ہے فینشنگ پوائنٹ تک پہنچانی پڑے گی اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے لیکن یہ نہ ہو کہ میچ ٹائی ہو جائے اگر تو میچ ٹائی ہو گیا تو یار باقی دو کنٹریز جو ہیں وہ مل کے ہمیں دیں گے بیس بیس ہزار کروٹ جو کہ سب کے لیے مشکل ہو جائے گا پھر شاید ہمیں ایک ایک کار اور کرنی پڑے ارے دیکھو جرمنی میں تمہارے ساتھ برابر کر گیا ہوں پوائنٹس اپنے ارے جی سر پتہ لگ گیا میرے کو اب آپ کا فائنل ٹیسٹ رہے ہاں فائنل ٹیسٹ تو ہے ابے فائنل ٹیسٹ کیا ہو گیا فائنل کار ہے میری نوبڑے فائنل ٹیسٹ ایسے بول رہا ہے جیسے میں پیپرز دے رہے آیا ہوں یہاں پہ چلو یار چلے اور جا کے کرتے ہیں کمپلیٹ اپنا تیسرا پوائنٹ بھی اور یار اس کار کے اندر تو تربو بھی لگا ہوئے تربو دباؤں گا اور ایک دم سے یہ اولا چیلنج فٹا فٹ سے کمپلیٹ کر لوں گا تاکہ یار میرے ہو جائے تین پوائنٹس میں بن جاؤ پوری دنیا کا سب سے اوپی قسم کا یہاں پہ پریزٹ ابے یار شروع میں ہی کار نے مس جم کر دی لیکن اب یہ نیچے اتر رہے گی یا نہیں یہ میرے کو نہیں پتا ابے یار یہ پانی میں نہ چلی جائے پانی میں چلی گی جو ہو جائے یہ گڑ بڑ لیکن نہیں یار بج جائیں گے بچ جائیں گے ہوپسوک یار ادھر ہی رک جائے گی یہ کار ارے تھانگ گاڑ یار اس نے ویرہاؤس کے اوپر ہی جم کر دی چلو تو یار چلیں ہمارے ہوگے تین پوائنٹس اور اب یہ تینوں کنٹریز مل کے میرے کو دیں گے بیس ہزار کروڑ اور اس بیس ہزار کروڑ کو میں جمع کر دوں گا لاؤس انٹوس کے اکاؤنٹ کے اندر اور اس کے بعد یہاں کی جنتا کی میں کروں گا ان پیسوں سے سیوہ یہ بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا یار مجھے ایسے چیلنجز کرنے کا کہ میرے کو پھر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اپنے لاؤس انٹوس کے اندر کام کرنے کے لیے اور یہاں پہ اب ان پیسوں سے میں بنا ہوا نئی نئی روڈز نئے نئے سکول وہ بھی چھوڑے چھوڑے بچوں کے لیے چلو یار چلے جیت گئے ہم لوگ اور دیکھو یار یہ نوبڑے آئے میں سارے کے سارے پلین پہ اپنے اپنے کنٹریز سے لیکن یہ کارز کس پر لے کر آئے ہوں گے خیر یار میرا خیر ہے لاسٹ ٹائم جب یہ لوگ آئے تھے تو یہ لوگ تو شپ کی اوپر اپنی کارز لے کر آئے تھے ابے یار چلو شاہ بچ پیسے نکالو میں جیت گیا ہوں یہاں پہ ارے مسٹر پریزنٹ آپ کے پیسے ہمارے پلین کے اندر پڑے ہیں آپ ایک کام کریں ابے ہاں بولو ایک ٹرک منگوا لیں بڑا سا اپے ٹرک کس لیے ارے سر آپ کے پیسے ہم ٹرک کے اندر ڈالیں گے نا اور اس کے بعد وہ ٹرک آپ سیدھا جا کے بینک میں لے جانا اپے نوبڑو اونلائن ٹرانسفر کیا کرو نا یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ میرے ساتھ ارے نہیں نہیں سر آپ ٹرک منگوا لیں بے اچھا ٹھیک ہمیں ٹرک منگوا لیتا ہوں جنرل یار فٹا فٹ سے دو تین ٹرک منگوا لوں ارے سر دو تین ٹرک کیوں ایک ہی ٹرک میں آ جائیں گے نا پیسے ارے مسٹر پریزنڈ میرے کو یہ بتاؤ کہ ایک ٹرک کے اندر پیسے آ جائیں گے ہاں ہاں ایک ٹرک کے اندر پیسے آ جائیں گے چلو ٹھیک ہے پھر ایک ہی ٹرک منگوا لوں تھینکیو یار تم لوگوں کا اگر تو تم لوگ یہ چیلنج جیت جاتے نا تو تم لوگ بن جاتے پوری دوریا کے اوپی قسم کے پریزنڈ لیکن یار چلو اگلی دفعہ زیادہ محنت کرنا اور اچھی کارز لے کر آنا ارے یار ہم لوگ تو اس دفعہ بھی اچھی کارز لے کر آئے تھے اوہ یار کیوں ٹینچل لے رہے ہو اگری دفعہ اچھا ہو جائے گا نا ارے یار میرے کو تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم یہ چیلنج بار بار جیت کیسے جاتے ہو اپر یار میرے انجیلئرز محنت کرتے ہیں نا میری کارز کے اوپر اور یار یہ سارا کریڈٹ ویسے جاتا ہے جرنل کو ارے جرنل کو کس لیے ارے جرنل کو اس لیے کہ میری کارز کو وہی تیار کرواتا ہے نا کیوں جرنل ارے جی سر جی سر ٹرک آگیا ہے اپر ٹرک آگیا ہے ارے گوڑ یار گوڑ ارے دیکھو یار گائز پورا کا پورا بیس ہزار کروڑ پڑا ہوئی ہے یہ پیسے دی ہیں جرمنی نے یہ پیسے دی ہیں فرانس نے اور یہ پیسے دی ہیں انگلینڈ نے اب یہ وہا پیسہ لوڈ کرے گے ہم لوگ اس ٹرک کے اندر اور یہ ٹرک چلا جائے گا سیدھا لاؤس سنٹاس کے بینک کے اندر سو یار گائز یہ تھی آج کی اپیسوڈ اور یار اگر تو اپیسوڈ پسند آئی ہے تو یار جہاں کے چینل کو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے ٹیک کیر ببائے